اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایسن جی آج آپ کے لیے مغلائی گرم مسالہ پاورڈر بنانے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ جس چیز میں بھی ڈالیں گے اس کا فلیور اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ عام بازار کے آپ جو مسالے استعمال کرتے ہیں ان کو آپ بھول جائیں گے تو چلتے ہیں انگیڈینس کی طرف سب سے پہلے ہم لے رہے ہیں زیرہ یہ سو گرام ہے اس کے علاوہ یہ جواتری ہے یہ پانچ گرام ہے یعنی ون ٹی اسپون ہے آپ کرش کر کے اور اسے میجر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں جائفل ایک استعمال کریں گے کالا زیرہ ہے دو ٹیبل اسپون یہ کالی مرچ ہے یہ بھی دو ٹیبل اسپون ہے بادیان کے پھول ہیں یہ بھی دو ٹیبل اسپون ہے آپ اسے کرش کر لیں توڑ لیں اور پھر اس کے بعد اس میں ڈال لیں اس کے علاوہ بڑی لائچی ہے یہ بارہ ہیں لانگ ہیں یہ بھی دو ٹیبل اسپون ہے ڈال جینی ہم نے لیے پچیس گرام اور اس کے علاوہ ہم نے یہ تاٹری ہے اور یہ ہم بان ایک ٹی سپون یا ایک موٹی سی چھٹکی لے رہے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی لائچیاں ہیں یہ چھے عدد ہیں اور پپلی ہیں یہ دیکھیں یہ پپلی کے سٹکس ہیں اور یہ تین عدد ہیں اب ہم اس کو سب کو جو جیسے ہماری ڈالچینی ہے یہ کافی موٹی ہے اور اس کو میں کوٹ لوں گی باقی چیزیں تو ہم اس میں پیس ہی سکتے ہیں آرام سے بس اس کا یہ ہے کہ ہم اس کو ان دونوں چیزوں کو کوٹ لیں گے اور پھر ہم پیسیں گے پھر میں آپ کو اس کو پیس کے دکھا دوں لیجیے ناظرین مزیدار قسم کا مغلائی گرم مسالہ پاورڈر تیار ہے اس کو آپ اپنے کسی بھی کھانے میں استعمال کریں گی جو نارمل اگر آپ گرم مسالہ یوز کرتی ہیں اس کے مقابلے میں آپ نوٹس کریں گی کہ مزا اس کا دبل تبل ہو گیا اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز مجھے انگریڈنس بتانے کے بعد خیال آئے کہ اس میں میں نے پپلی ڈالی تھی اور پپلی جو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی مرچ ہوتی ہے کیونکہ میں نے جب نہاری مسالہ بتایا تھا تو اکثر لوگوں نے مجھ سے سب سے زیادہ پپلی کے بارے میں پوچھا کہ جی پپلی کیا ہوتی ہے اور کہاں ملے گی کسی بھی ایشن سٹور میں اگر آپ امریکہ یا لندن وغیرہ میں ہیں تو آپ کو وہاں مل جائے گی اگر آپ میڈلی سائٹ میں ہیں تو وہ بھی کسی انڈیا یا پاکستانی سٹور پر آپ کو آسانی سے مل جائے گی پاکستان اور انڈیا میں تو یہ ملتی ہی ملتی ہے اس لیے وہاں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو وہ ایک طرح کی کالی میش ٹائپ ہوتی ہے جسے آپ اگر ٹرانسلیشن دیکھیں پپلی کا نام کی وہ لانگ پپر کہلاتی ہے اس کے علاوہ یہ ایک اس مسالے میں ٹیسٹ کو انہینس کرتی ہے اگر آپ کو نہ ملے کسی ایسی جگہ ہے جہاں پپلی نہ آویلیبل ہو تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا اگر وہ ہو تو اس کی پھر بات ہی کیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ریسیپی آپ کے پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ لوگ ضرور سسکرائب کیجئے جنہوں نے اب تک سسکرائب نہیں کیا میری ریسیپی کو لائک کیجئے یہ بہت امدار ریسیپی ہے اور آپ یہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کھانوں میں کتنا جان ڈال دے گی آپ کے کومنٹس کیجئے آپ کو کوئی اور چیز سیکھنی ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس میں تو ضرور پوچھئے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کو جتنا آپ باریک کریں گی یہ اتنا زیادہ کھانے میں ٹیسٹ دے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھئے گا شیئر کیجئے لوگوں کو بھی سکھائیے آگے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی